پیٹر آئی اور جواد اسلامی کے کارکنان کی گرفتاری پولیس نے رات گئے ساٹھ سے زائد مقابات پر چھاپے مار کر ایک سو دس افراد کو حراست میں لے لیا پولیس ذرائع کی مطابق تحریک انصاف نے چھبیس جولائی کو احتجاج کی کال دے رکھی تھی تحریک انصاف کی یاسر گلانی اور حافظ دشان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ساندھا گلچن رابی سے پکوان سینٹر کیٹرنگ سرویس اور ساؤنڈ سسٹم سینٹر پر چھاپے مارے گئے ساندھا اور گلچن رابی سے پیٹر آئی کے گیارہ کارکنان کو پکڑا گیا جماعت اسلامی کے متعدد کارکنان کو بھی مختلف مقامات سے حراست میں لے لیا کیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق جہاں پولیس ذرائع کے مطابق چھاپے جاری ہیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاری پولیس نے اراد گئے ساٹھ سے زائد مقامات پر چھاپے مار کر ایک سو دس افراد کو حراست میں لے لیا پولیس ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے چھبیس جولائی کو احتجاج کی کال دے رکھی تھی تحریک انصاف کے یاسر گلانی اور حافظ دشان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ساندھا گلچن راوی سے پکوان سینٹر کیٹرنگ سرویسز اور ساؤنڈ سسٹم سینٹر پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں ساندھا اور گلچن راوی سے پی ٹی آئی کے گیارہ کارکنان کو پکٹا گیا جماعت اسلامی کے متعدد کارکنان کو بھی مختلف مقامات سے حراست میں لے لیا گیا آپ کے ایک پر پھر سبڈیٹ کرتے چلیں گے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے پولیس کے رات گئے ساٹھ سزاعت مقامات پر چھاپے پولیس نے ایک سو دس افراد کو حراست میں لے لیا پی ٹی آئی نے چھپیس جلائے کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد رزوی سے جی شاہد رزوی تفصیلات سے حقا کیجئے گا یہ بلکل یہ لاہور پولیس کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاری کی یہ چھاپے ہیں پولیس نے ساٹھ سزاعت مقامات پر چھاپے مارے ہیں یہ کہنا پولیس رائے کا چھاپا مار حیوائیوں کو دران جہاں ایک ستہ ساٹھ ساٹھ راست میں لیا گیا ہے راکھ میں دیئے گئے افراد تفصیلات جہاں جہاں جی مزید تفصیلات میں پولیس نے چھتیس جلائی آج جہاں دے رکھی گئے تریکن ساپی جہاں رہنماں جہاں ان کے ادھو شاہد اس کے ساست یہ بھی بتائیے گا کہ شہر میں ٹرافک کے روانی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ملکل یہ ٹرافک کی روانی کے حوالے سے جو تجوان پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں داخلی فاردی راستہ بھی کسی جگہ کنٹیڈنٹ نہیں لگائے کہ ٹرافک محمول کے مطابق شہر میں آ اور جا رہی ہے اور زمہ دمہ ہیں ابھی تک سمام سر صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہیں جیسے جیسے وقت گلے گا کوئی احتجاز ترسلہ بڑھے گا تو اس حوالے سے مزید آگے جنہیں کمبلی تیار کی جائے گی جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد دیس بھی اپ ڈیٹ کرے تھے